میرے سرینگر کشمیر کے پریس ساتھیوں کا سواگت ہے اور آپ سبی کی مادیم سے میں دیکھنے والوں کو سلام پیش رہتا ہوں آج آپ کو شارٹ نوٹس میں میں نے اس لیے یہاں طلب دیا کہ ایک سٹیٹمنٹ کا ہمارے فارمر چیز منسٹر جو کانگریس میں پہلے بہت عرصہ رہے پچھتالیس سال جناب غلام نبی آزاد صاحب کا جو انہوں نے ٹائمز ناو پہ انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہیں نے کہا کہ میں نے ایز چیف منسٹر ہوم منسٹر شیوراج پاٹل اور پرائیم منسٹر منمون سنگھ کو ایک رپورٹ بھیجا جس رپورٹ پہ میں نے منشن کیا تھا کہ کچھ منسٹر کے لنک جو ہے ملیٹینٹس کے ساتھ ہیں تو ہوم منسٹر اور پرائیم منسٹر نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں کیا اور وہ اس کے حساب سے اس کو بائیس سال کے بعد آج افسوس ہو رہا ہے اس چیز پہ تو یہ سٹیٹمنٹ ابھی فیبرو میں بھی چھپا اور نیشنل چینل جو ٹائمز ناو ہے وہاں اس میں بھی انہوں نے انٹرویو میں یہ بات پہ ہوئی تو میں آپ سب پریس کے ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب غلام نبی آزاد صاحب ایک چیف منسٹر تھے جمو کشمیر کے اور سینٹر میں کانگرس کی سرکار تھے ایک اثرسوک والے چیف منسٹر تھے جو یونیفائیڈ کمانڈ کے چیئرمن بھی تھا اس وقت کیونکہ یونیفائیڈ کمانڈ میں ساری سیکیورٹی ایجنسیز انکلوڑنگ آرمی بھی آتی ہے اور دوسرا ہوم ڈپارٹمنٹ بھی یہاں جمو کشمیر میں جب بھی رہا ہوم منسٹری جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے چیف منسٹر کے پاس ہی رہا اور غلام نبی آزاد صاحب کے پاس بھی ہوم منسٹری تھی اس وقت تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بائیس بیس سال کے بعد غلام نبی آزاد صاحب یہ مدعب اٹھا رہے ہیں تو یہ درشاتہ ہے یہ کہ وہ بی جے پی کے اشاروں پہ چل رہا ہے اور میں ہمیشہ بار بار اپنے انٹریویوز میں کہتا ہوں کہ یہاں تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو بھی پارٹی بنی وہ بی جے پی کے آشروات سے بنی ہوم منسٹری اور گورنمنٹ آف انڈیا کے آشروات سے بنی تو آج جو بیان جو کانگریس کو بی جے پی چاہتی ہے کہ ہم کانگریس کو ڈیمیج کرے کوئی نہ کوئی ایسا بیان آ جائے جس پہ ہم کانگریس کو اٹیک کریں تو وہ بیان جو ہے غلام نبی آزاد اپنے آکاؤں کو موڈی جی کو ہوم منسٹر کو آر ایسس کو بی جے پی کو خوش کرنے کے لیے آج پورا دے دیا کو دے بھی رہے ہیں میں آزاد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ایتھارٹی تھی اگر وہ کسی بھی ملیٹنٹ کو ایرسٹ کر سکتے تھے اگر ان کے پاس تاسک فورس تھا پولیس تھا پورا سیوگ تھا سیکیورٹری ایجنسیز تھی یونیفائیڈ کمانڈ کے چیئرمن تھے تو انہوں نے خود کیوں نہیں ایکشن لیا اگر وہ اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایسا آدمی جو اتنی بڑی گدی پہ بیٹھا ہو اور اس کو یہ پتہ لگے کہ کوئی آدمی ملٹنٹ ہے یا اس کے ساتھ لنکت ہے اگر وہ نیشنلسٹ ہے تو اس کو اسی وقت اس کا ایکشن لینا ہوگا بلہ ہی کوئی ناراض ہو کیونکہ ملک سے زیادہ اور کوئی چیز ملک سے زیادہ پارٹی نہیں ہوتی ملک سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی تو اس کو اسی وقت اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے اس کو پرائیم منسٹر اور ہوم منسٹر پہ چھوڑنے کی بات جو اس وقت فراڈ منگرد کہانیاں بنا رہا ہے اس پہ نہیں چھوڑنا چاہیے حالیکہ گنام نے بھی آزاد صاحب کے دور میں آئی پی ایس آفیسر ایرسٹ ہوئے وہ جو ہمیشہ تقریروں میں کہتا ہے کہ میں نے ایس ایس پی کو اندر ڈالا میں نے ڈی ایس پی کو اندر ڈالا ہیومورائٹس وائلیشن پہ تو کیا وہ اس منسٹر کی منسٹری نہیں چھن سکتا تھا کیا وہ اس کو ایرسٹ نہیں کر سکتا تھا کیا وہ اس کے لکس جو ہے گورنمنٹ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا تھا تو یہ سیدھے ان کی باتیں یہ درشاتی ہیں کہ اس کو کسی مقصد کے تحت جمع کشمیر بھیجا گیا ہے تاکہ پورے ملک میں جو دوہزار چوبیس کا الیکشن آگے پارلیمنٹ کا آ رہا ہے اور اسمبلی کا آ رہا ہے جو میں بار بار کہتا تھا میں نے وہاں دوڑا بدروہ اور بلیسہ میں جا کے بھی کہا کہ اگر ہم کٹھے لڑتے تو ہم کومنل فورسز کا مقابلہ کر سکتے تھے لیکن غلام نے بھی آزاد بی جے پی کو فائدہ دینے کے لیے جمع کشمیر میں آیا ہے تو آج اس کے بیان سے سیدھا درشاتا ہے کہ اس کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے کہ وہ پھراد اور منگرد کہانیاں بنائے جھوٹ بولے اور بی جے پی کو فائدہ دلائے تاکہ بی جے پی کو کانگریس پہ گلت انافشنا بولنے کا موقع ملے تو یہی میں آج پرس کے مہادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں پہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے بی جے پی کے اشارے پہ ایسے بیان دے رہا ہے کوئی اگر آپ کوششن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں اچھے مجارٹی سے جیتے ہیں ہم نے چالیس سیٹے لی بی جے پی نے پچیس لی پاندرہ سیٹے ہم نے ان سے زیادہ لی گجرات میں جو ووٹ ہے ووٹ پرسنٹیج اچھا ملایا کانگریس کو مگر جو ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوا آپ جو وہاں پہ اس پار آم پارٹی بھی آئی دوسری پارٹیاں بھی آئی اور اویسی کو بھی اتارا گیا پرٹیکولر کچھ سیٹو پہ جہاں کانگریس کو ڈیمیج وہ کر سکتا تھا ان سیٹوں پہ وہ ہوترا تو وہاں پہ کانگریس کو اس نے ڈیمیج کیا